موسیقی کہ پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے انڈیا کا بہت برا حال ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے لوگوں میں یہاں پہ اوینس نہیں ہے نہ کوئی ایسو پیس پر عمل کیا جا رہا ہے خاص طور پر فوج کو بھی طلب کر لیا گیا اور دوسرا جو ہے مہنگائی کے ایشو کے حوالے سے بات کرتے ہیں خاص طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے صاف پانی کے حوالے سے اور یہاں پہ یہ ایک فلور میل جو ہے وہ حل کر سکیں تو ہم ان کی اور اپنے چینلز کے تھروں جو ہے نا کاوشک سے یہ معاملات حل ہو جائیں تو بڑی بات ہے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سارجن کمار صاحب کے ساتھ السلام علیکم سر علیکم سلام سائیں سب سے پہلے تو سر اس وقت ہماری ایک ملکی معوشتیت جو تھی وہ پہلے بھی بہت زیادہ خراب لیکن کرونا کی آنے کی وجہ سے عالمی دنیا میں معوشت خراب ہو گئے لیکن پاکستان میں بہت زیادہ خراب بلکل بلکل بہت زیادہ اس وقت آپ کرونا کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر پنجاب میں بہت سارا کرونا پھیل گیا ہے خیبر پکتو خان میں بلوچستان میں لیکن انرون سیند میں تھوڑی سی ابھی بھی بجت ہے لیکن کراچی میں بہت زیادہ کیسے اس حوالے سے اب کیا کہیں گے میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ابھی یہ کاروبار یا بزنس چلتے رہیں گے پہلے مرنے میں یہ بات ہے کہ پاکستان کو سوچنا چاہیے عوام کے لیے گریب عوام کے لیے کہ ابھی اس کرونا میں کسی بھی سرمایہ داروں کو اپنے بزنس کے بارے میں یا اپنے کاروباروں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے ابھی انسانیت کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ وبا پوری دنیا میں پوری دنیا میں فیل چکی ہے آپ اس کو مزاک مت سمجھیں میں آپ کو التجا کرتا ہوں کہ خدا رہ اس چیز سے آپ بچیں یہ آپ اس کو مشکری مزاک نہیں سمجھیں یہ بہت وبا خراب ہے آپ ہمارے بلکل جو بھی پاکستانی بھائی ہیں اور اندروں نے دوسرے ملکوں میں جو بھی ہمارے بھائی رہتے ہیں ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کو جل سے جل اس بیماری سے ہماری نجات دے اور میں اس کے لیے آپ کو یہی روکیسٹ کروں گا کہ آپ مہربانی کریں گھر سے مت نکلیں اور اپنے بچوں کو اپنی فیملی میمبر کو اس چیز سے پریز کروائیں اور جو چالیس سال سے عمر سے زیادہ ہیں اس کی ویکسینیں کروائیں اس کے لیے میں آپ کو بالکل التجا کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے محنت منت کرتا ہوں کہ اس چیز کو آپ کوئی بھی سندیز ہی نہیں لے اور ساجر کماری صاحب لوگوں میں تو اویرنس ہی نہیں ہے کہ ایسو پیس پر عمل کریں کیسے اویرنس آئی جائے گی دیکھو کہنے کا مقصد یہ یہاں اندرون میں خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کوئی ماسک لگا گیا سارے مارکیٹس کھلے ہیں خاص طور پر وہ اساس قفالت پروگرام میں لوگ پیسے رہ رہے ہیں خاتونیں جو ہیں ایک دوسرے گو پر گر رہی ہیں بلکل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے بلکل منافع کی وجہ سے کسی کو مار رہے ہیں نقصان دے رہے ہیں یہ دکانداری چلا رہے ہیں پر یہ آگے چل کر انہوں کو بہت بڑا نقصان جہلنا ہے یہ سوچتے نہیں ہیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنی قوم سے بلکل گداری کر رہے ہیں یہ انسانیت کے خلاف ہے اس کے لئے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس ابھی فلور مل پہ ہمارے پاس ایس او پیز ہے ہم نے یقین کرو یہاں پہ ہماری اٹھارہ گھنٹے مل چلتی دیا ابھی ہم نے اس کے آٹھ گھنٹے کر دیئے لیبر ہم نے کم کر دیئے پروڈیٹ ہم نے گھٹا دیا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں کسی بھی رشوالی جگہ پہ مت جائیں گیر ضروری آپ نہیں جائیں آپ کی جان ہمارے لئے قیمتی ہے یہ ہم آپ کو روکیسٹ کریں گے اس وبا سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو دوری کرکیں اس کے سوا آپ کی کوئی بھی نجائت نہیں ہے اس کو مہربانی کریں آپ دل سے سنجین دی لیں اور اس کو آپ ایسے نہیں سمجھیں کہ یہ بہت غلط ہے یہ بلکل آپ کی اس کو کوئی کافی لوگ میں نے کافی لوگوں سے میری میٹنگ ہوئی باتیں ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے یہ حکومتیں مشکری لگا کے بیٹھی ہیں کہ یہ وبا ایسے بھائی یہ پاگل نہیں ہے روڈو پر انسان انڈیا میں دیکھو جا کے روڈو پر انسانیت آکسیجن کے لئے پریشان ہے ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں آگے چل کر اپنے پاس یہاں پہ کوئی بھی آگے چل کر اپنے پاس ایسا نہ ہو کہ اسپطالوں میں جگہ نہ ہو یہ آپ کی نائلی کی وجہ سے ہوں گی پھر بھگتنا گورنمنٹ کو پڑے گا پھر انسانیت کو بھگتنا پڑے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز سے تھوڑا پریس کرو خدا رہا اس چیز سے پریس کرو انظامات تو پھر ہم حکومت کو دیتے ہیں ہاں انظامات تو حکومت کو دیتے ہیں آگے چل کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ حکومت نے نہیں کیا یہ اس نے نہیں کیا آگے دیکھو آج کل شوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ بھائی آپ ماس پہنو گے تو آپ کے موہ کے اندر کیڑے چلے جائیں گے یہ بلکل ناہلی ہے یہ بلکل گلت باتیں ہیں ایسے نہیں ہو سکتا ہے یہ جو ایک انٹرنیشنل باتیں ہیں یہ آپ کو ماس ملتے ہیں آپ اپنی طریقے سے پہنیں کپڑے والے ماس پہنیں آپ کو اس سے تکلیف ہے تو اپنے گھر کے کپڑے کے بنائیں اور کسی بھی شادیوں میں جاتے ہو اس سے آپ تھوڑا پریس کریں ہماری یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی آپ کو زندگی دے آپ زندگی نہیں رہے گی تو آگے چل کر آپ کیا کریں گے اسی لئے آپ مہربانی کریں اس وبا سے نپٹیں اور تیسری لیئر کا بڑا خیال کریں یہ بڑی پریشر سے آ رہی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ سوچو اور مشکری مزاق نہ سمجھیں مہربانی اس وقت مہنگائی کا تناسب بہت زیادہ ہے جب سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے مہنگائی کا رشاہ بہت بڑا ہے کیا کہیں انگلیس بارا ہے دیکھو مہنگائی کی بات یہ ہے کہ مہنگائی اپنے پوری دنیا میں انٹرنیشنل پر مہنگائی چل رہی ہے اپنے پاکستان کا ایشو نہیں ہے مہنگائی کے حساب سے اپنے بزنس بھی ٹائٹ ہو گئے ہیں بزنس بھی بڑھ گئے ہیں ہرورو کسی حکومت کے لیے نہیں کہنا چاہتے حکومت کے پیچھے کچھ چھوڑا ہو تو باتیں ہو آج آپ دیکھو آئے میں اس کو اپنے پرافٹ دینا ہے سود دینا ہے ہر چیز دینی ہے یہ جو پیچھے حکمران کام کر کے گئے ہیں اس کی نائلیاں ہیں یا کسی اور کی نائلیاں ہیں ہم حکومت کو نہیں کہہ سکتے حکومت یہ کام چلا رہی ہے جس کے اوپر سر کا بوجھ ہوتا ہے نا تو اس کو یہ سوچنا پڑتا ہے ہم اس کی کوئی بھی رائے نہیں دے سکتے بجلی کی لوڈ شیٹنگ کے حوالے سے کیا رکھیں گے بجلی کی لوڈ شیٹنگ ایسے ہے کہ ہمارے پاس تقریباً آٹھ گھنٹے بجلی نہیں ہیں ہم بڑے پریشان ہیں ہمارے پاس بجلی چلتی ہے ایک دو گھنٹے چلتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے جو یہاں پہ انڈسٹری لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی اپنے بزنس کو دیکھو گے تو آج کل سولر سسٹم آگئے ہیں گوٹھوں میں تو لائٹ اسکو وغیرہ کوئی نہیں چلتی ہے ابھی جو انڈسٹری ہوگے حساب سے بجلی ہے وہ بالکل ٹیم پہ نہ چلتی ہے نہ وہ دیتے ہیں دیتے ہیں پانچ روپے مانگتے ہیں واب ڈالو کا کامی دھندہ یہ ہے پیسے دو تو آپ کو بجلی چلا کے دیں آج کل انہوں کو کیا کہہ رہیں گے برف کے کارخان والوں سے چلتے ہیں پھر فٹی والوں سے چلتے ہیں ایسے ہی کام چل رہا ہے جیسے انہوں کا چل رہا ہے اور کوئی کہنے والا نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں یہی ہمارے کو ہلت جائے کہ بجلی کو سیٹ کیا جائے اور بل ہم پلاتے ہیں اور جو بل نہیں پلاتے ہیں اس کے لئے قانونی کاروائی کی جائے جی اور پانی صاف پانی پانی صاف یہ ہے کہ ہمارے پاس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کچھ ایک دو سال پہلے ہمارے پاس پانی کا جو ہے نا ایک پلانٹ منظور ہوا تھا کہ اس کے شاپر چاکر میں آج کل وہ پیم پیم لگ رہے ہیں پر ابھی تک وہ تعمیر نہیں ہو چکا ہے ابھی تک وہ چالو نہیں ہوا ہے نا لگا ہے پانی یہ جرکہ پی رہے ہیں لوگ اور سسٹم چل رہا ہے کھارا پانی ہے کیسا بھی ہے چل رہا ہے ہکومت سندھ کو کوئی میسیج کرنے کی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے ہکومت سندھ کو میرا میسیج یہ ہے کہ آپ انسانوں کی قدر کریں اور مہربانی کر کر یہ لوگ ڈاؤن کو تھوڑا اور بڑھائیں اور سسٹم کو لوگوں کو دور کریں یہ شادی حال یہ تقریباتیں یہ بند کی جائیں جیسے یہ بند رہیں گی ایسے اپنا بچت ہوگی آگے چل کر جیسے اپنے پہلی ریئر میں یہ محنتیں کی تھی اس کو بھی اپنے طریقے سے محنت کی جائے حکومت سندھ یہی کر سکتی ہے ہم اس کو یہی روکیسٹ کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھی ساجن کمار صاحب جو کہ اپنے خیالات کا احضار کر رہے تھے سب سے پہلے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ بجلی اس وقت جو ہے نا تکریب میں کوئی آٹھے گھنٹے مل رہی ہے جس سے انڈسٹری جو ہے نا یہاں پہ کوئی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اور خاص طور پر جو واپڈا والے ہیں برف والے کارخانے شروع ہو گئے کیونکہ گرمی آگئی ہے اس وجہ سے وہ جو ہے نا ان کا رجان ادھر ہو گیا ہے ظہر ہے کہ واپڈا والا کو بھی چاہیے اور خاص طور پر حکومت کو بھی چاہیے کہ انڈسٹری کو آپ بجلی پروائیڈ کریں گے تو جب انڈسٹری ہمارے ملک کی ترقی میں جائے گی تو انشاء اللہ ہماری موشری حالت بھی بہتر ہوگی اور کرونا کے حوالے سے یہ بار بار روگسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں بلکہ لاکٹون کو اور بڑھایا جائے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی وبا ہے اگر انسان کی زندگی ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا اگر انسان کی زندگی ختم ہوگی تو پھر کیا کچھ ہو جائے گا اور خاص طور پر عوام سے گزارش ہے کہ ویکسینیشن کروائیں جن کی فوٹی سے اباب عمر ہو گئی ہے اور دوسرا جو ہے نا ایس او پیز پر جو ہے نا عمل کیا جائے تاکہ اس وبا کا مقابلہ کیا جائے کرونا سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم لڑکے دکھائیں گے اور اللہ پاک سے بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ وبا جتری جلدی پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے یہ جو ہے نا ختم ہو جائے کیمرامین ساجد علی ساجد کے ساتھ ڈاکٹر نویج سیونٹی ٹو